گجرہ وانہ ڈسٹرک بار اسوسیشن کے سلانہ انتقابات کے سنسلے میں تمام عمیدواروں نے اپنی کمپین پورے جوشیو خروز سے جاری رکے ہوئے ہیں وقلا برادری کی جانب سے ڈسٹرک بار کے لیکشن میں کافی گہمہ گہمی پائی جاتی ہے اس وقت ہمارے نمائندے عدیل احمد خوکر جو اس وقت سیشن کورٹ میں موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتی ہیں جی عدیل بتائیے گا آجی گجرہ وانہ ڈسٹرک بار اسوسیشن کے سلانہ انتقابات ہونے جا رہے ہیں میں اس وقت سیشن کورٹ بینہ والے موجود ہوں جانب وقلا کی جانب سے کافی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے تمام عمیدوار اپنی کمپین جوشو خروز سے جاری رکھے ہوئے ہیں عمیدوار مارسار اس وقت عمیدوار برائی صدر منظور قادر پنڈر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپین یکی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد وقلا کے حقوق کے لیے کیا کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں حجیب انڈر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وقلا بار اسوسیشنز ہیں وہاں جو کمپین ہے وہ ہماری تو گجناللہ بڑی بار ہے یہاں ایک سال سے کمپین ہو رہی ہے اور یہ بڑا خوش آئندہ اور بڑا دلچسل سب ایک مرلہ ہوتا ہے کہ دوستیاں بنتی ہیں تعلق بنتے ہیں برحال اب کیونکہ یہ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے کمپین تو اس میں میری گزارش ہی ہے کہ دو تین کام بہت اہم جو کرنے والے ہیں ان میں دو سو چیمبر جو ہیں وقلا کے لیے وہ میں نے مہیا کرنے ہر قیمت پر کیونکہ جو ان کی چیمبر کی قیمت اب بہت زیادہ اوپر ہو چکی ہے اسی لاکھ ستر لاکھ کا بیک رہے لیکن میں نے یہ میں نے یہ تحیہ کر رکھا کہ انشاءاللہ یہ فری آف کاس دوں گا جو لاغت ہے وہ انشاءاللہ آئے گی باقی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات مطلوب میک مومن لیگل ایڈوائزرز جو وکیل نئے آئے ہیں جن کی پیٹھے دس سال تکہ ان میں سے یہ ادھر لگائے جائیں گے اور تاکہ یہ ان کے لیے جرح بیتر ہو سکے دو سو لیگل ایڈوائزر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات کہ وکیلوں کی جو عزت ہے معاشرے میں اور انتظام یہاں کے سامنے دیگر وہ بڑی لازمی ہے کیونکہ وکیل جو ہیں وہ ایک ریڈ کے ایڈی ہوتی ہے اور جون جون وکلاہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے میں سوامیتا ہونے آنے والے وقت کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جتنے زیادہ وکیل ہوں گے معاشرہ اتنا ہی بہتر ہوگا اور وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ میرے حملی جی ان کا کہنا ہے کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد اپنے وکلاہ کو دو سو چیمبر بلکل فری دوں گا جو اس کے پر تھوڑا بہت خرچہ ہے وہ ہی صرف ہوگا اور وکلاہ کے عزت کی بحالی کے لیے میں برپور جدو جہد کروں گا